موسیقی ناظرین ناجم موجود ہے سکھی شاہ عبدالمنان کے دربار پر جہاں میں یہ سننے کو آیا ہے کہ یہاں پر کھوے کے پانی سے لوگوں کو بہت شفاہ ملتی ہے تو وہ شفاہ کس طرح ملتی ہیں آئیے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں موسیقی موسیقی اسلام علیکم وآلیکم السلام موسیقی سر پہلے آپ اپنا تعریف کروا دیں ہم میرا نام محمد شفیق ہے اس دربار میں تقریباً آٹھ سال سے بیٹھتا ہوں آٹھ سال سے بیٹھ رہے ہیں اچھا مجھے آپ دربار کے بارے میں بتائیں گے کہ یہ دربار کتنی دیر سے یہاں پر ہے یہ دس سو چالی ہجری سے ہے کافی دیر سے چار سو تقریباً چار سو دو سال ہو چلے ہیں چار سو دو سال ہو چکے تو سیر یہاں پر جیسا کہ میں نے کافی لوگوں سے بات بھی کی جو یہاں پر آ رہے ہیں انہیں یہاں پہ شفاہ بہت مل رہی ہے پانی سے بہت شفاہ مل رہی ہے انیس سو ساٹھ میں میں خود نہ آگئی اس کوئے میں گیا ہوں اور اللہ پاکی میر بانی سے جو بھی جہاں پہ ناتا جلدی مماری کیسی بھی ہو اللہ اسے شفاہ دیتا ہے لیکن اللہ اسے شفاہ دیتا ہے یقین کے ساتھ یقین کے ساتھ اگر آپ کا یقین ہوگا تو آپ کو شفاہ ملے گی یا دروائیس نہیں ملے اللہ کی میر بانی میں خود نہ آیا ہوں یہ تین مرتبہ نہانے کا کیا کونسپٹ ہے یہ ان کا فرمان ہے ان کا جو سوانی عمری ہے اولیہ لہود احمد علی لہوڑ صاحب کے کتاب میں لکھا ہے اب وہاں سے جا کر پڑھ سکتے ہیں مطلب یہ شاہ عبدالمنان ان کا ایک فرمان ہے کہ تین مرتبہ نہانا ہے اور تین مرتبہ کس طرح نہانا ہے کہ ایک دن چھوڑ کی ہیں تین مسلسل ایک دن چھوڑ کر ایک دن نہانا ہے پہلی مرتبہ جو نہائیں گے کپڑے جو پہنے وہ پھینک دینے ہیں دوسری مرتبہ نہانا ہے پھر تیسری مرتبہ نہانا جو تفیق ہے وہ گلے میں ہدے ڈال دو جہاں جو متولی بیٹھے ہوں گے وہ آپ کو تھوڑا بہتا نظرانہ دیں گے چلے جائیں گے مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے کہا کہ پہلی مرتبہ جب نہانا ہے جو کپڑے آپ نے پہنے ہوں گے وہ سارے اتار کے جانے ہیں تو وہ کپڑوں کا آپ کیا کرتے ہیں وہ کپڑے کچھ جگے والے لے جاتے ہیں کچھ بیگا عورتیں بے زیادہ وہ لے جاتے ہیں وہ کپڑے ان کو مل جاتے ہیں جو حدیعہ آپ کو ملتا ہے حدیعہ کے کیا کرتے ہیں یہ میکمہ اقاف کے پاس چلے جاتے ہیں میکمہ اقاف کے پاس چلے جاتے ہیں یہ میک سر مجھے یہ بتائیں کہ جیسے کہ میں نے ابھی دیکھا سارے یہاں پر نظام یہاں پر آپ نے واشنوم بنائے ہوئے نہانے کے لیے بقائدہ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک ٹینکی لگیویا پانی والی تو ٹینکی میں کس طرح پانی کے شفاہ کون سے آتا ہے کیونکہ 320 فٹ نیچے پانی چلا گئے ہیں یہ مزہر کے لیے پانی اوپر آتا ہے یہ کھوہاں مطلب یہاں پہ تو مجھے کوئی کھوہاں نظر نہیں آرہا کھالی ایک ٹینکی کے علاوہ انیس سو بارٹ میں یہ کھوہے میں لینٹر ڈالا گیا تھا کیونکہ دو بچے اس میں گھر گئے تھے اس وجہ یہ کھوہ بند کیا گیا تھا پھر اوپر نیچے گھوہاں ہے نیچے ابھی بھی گھوہاں اس میں پانی بھی ہے لیکن کافی حد تک نیچے چلا جاتا آپ یہ بتائیں کہ لوگوں کا یہاں پر رد عمل کیا ہے کہ اگر کافی لوگ ایسے بھی ہوں گے یا کچھ لوگ اس طرح ہوں گے جن کو سب کو بہت آرام آ جاتا ہوگا جن کو آرام نہیں آتا ان کا کیا رد عمل ہے ایسا تو کبھی ہوا نہیں ایسا کبھی نہیں ہوا اللہ پاک شفاہ دیتا ہے اللہ پاک شفاہ آپ کو لگتا ہے کہ اسی طرح شفاہ ملتی رہے گی زیادہ تر یہاں پر بچوں کا بچوں کا آنا جانا ہے یا ہر عمر کے لوگ آتے ہیں ہر عمر کے لوگ کو بندی نہیں ہے بڑا چھوٹا نہائے گا جلدی کوئی بماری ہو اکدیمہ سورج تدری فنگس خارج کچھ بھی ہو اللہ کی میرے بالی سورج اللہ پاک شفاہ آتا فرما اسلام علیکم آپ کا نام ابو ذر حسنین سیر آج آپ اس دربار پہ آئے ہیں جس دربار کا نام ہے شاہ عبدالمنان تو آپ یہاں پر کس سنسلے میں آیا یہ میرے نوازے ہیں میرے ساتھ ہماری فیملی کو جو بہنا خارش الرجی وغیرہ ہو گئی تھی بچوں کو دھنے نکلے ہوئے ہیں تو کئی ڈاکٹروں کے پاس گئے ہیں انہوں نے چیزیں لکھ کے دیئے ہیں یہ میڈیسن وغیرہ دیا مطلب آپ کسی سکین والے کے پاس ہی گئے ہیں ہاں جی سکین وہاں سے ان کا علاج نہیں ہوا نہیں ہوا تو یہ ہمارے بزرگوں نے ہمیں شروع سے بتایا ہوا ہے کہ اس دربار پہ یعنی کہ آپ جا کے بچوں کو نہ لائیں خود بھی نہائیں اور یہ کپڑے جو پینے ہوں گے وہ وہاں پھینکے آنے ہیں دوسرے نئے کپڑے جو ہیں جو پرانے جس کپڑوں میں بچہ آئے گا وہ ادھر اتار کے جائیں اچھے یہ صرف بچوں کے لئے دربار ہیں یا بڑوں کے لئے یہ بھی سب کے لئے ہے آپ کو کہہ لگتا ہے کہ شفاہ ملتی ہے میں آج تیسرا چکر ہے تین دفعہ نہ ہوتا ہے اللہ کی کرنواز سے بیٹر ہو گیا ہو گئے ہیں مطلب کے پروپ پر صحیح ہو تین دنوں میں مطلب کہ اس میں دن بھی ہوتے ہیں کہ اس اس دن آنے یا اتنی دن بعد یہ بتا دیتے ہیں کہ اتوار کو آنا جمعہ رات کو آنا ہفتے کو آنا آپ کی فیملی میں ابھی آپ آئے ہیں اور آپ نے کہہ کہ میں بیٹر ہو گئے ہوں آپ سے پہلے آپ کی خاندان میں کوئی ایسا بندہ آیا ہو جن کو مکمل جو ٹھیک ہو گیا ہو کافی یعنی کہ ہمارے خاندان میں جو ہے نا مطلب کو بتیجے وغیرہ بابی وغیرہ بائی لے کے آئے تھے وہ سب ٹھیک ہوئے ہیں ہمارے بزرگوں نے بتایا ہوئے یہ بہت شفاہ ہے یہاں اس طرح بار میں آنے شفاہ ملی ہے ملی ہے بیٹے یہاں پہ کیا کرنے آئے ہو نہانے نہانے کیوں آئے ہو کس وجہ سے نہانے آئے ہو دانے بنے ہے دانے بنے ہے تو ٹھیک ہو جائیں گے کتنے دن ہو گیاں یہاں پر آ رہے ہو آت دس دن آت دس دن ہو گئے ہیں تو ڈوکٹر کے پاس نہیں لے کے گئے تھے ہمارے بابا کے لئے گئے گئے تھے تو آپ بھی ٹھیک نہیں ہو گئے نہیں یہاں پر نہانے سے کچھ فرق پڑے ہاں جی کافی بہتر ہو گئے ہاں جی اور مطلب آپ کو لگتے کہ آپ ٹھیک ہو جو گے ہاں جی جی تو ناظرین امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی آج کی ویڈیو میں ہم نے آپ کو دکھایا کہ اللہ تعالیٰ کہیں نہ کہیں سے آپ کو شفاہ دے دیتا ہے اور ایک نمونہ ہم نے دکھا بھی دیا مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لئے اردو پوائنٹ کے ساتھ جڑے رہے ہیں ابھی تک کے لئے اپنی ویسوان کا بلافت آپ کو دیجئے اجازت خدا حافظ